یہ ریڈیو ہمالیا ہے آج اگست دوہزار بائیس کی دس تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجد یوب مرزا سے خبریں سنیے دسویں محرم کے موقع پر پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر مقبوضہ گلگت بلتستان اور وادی کشمیر میں یوم اشورہ کی تقریبات نہایت اقیدت و احترام کے ساتھ منقض کی گئیں کشمیر میں صوبائی کمیشنر پی کے پولے اور ای ڈی جی پیو ویجے کمار سمیت پولیس اور سیول انتظامیہ کے کئی آلہ حکام نے محرم کے جلوس میں شمولیت اختیار کی وادی کشمیر دودھ کی پیداوار میں خودکفیل ہو گیا ہے جس کے بعد ہر ماہ لاکھوں لیٹر دودھ بیرون وادی ایکسپورٹ ہو رہا ہے اب تک دس لاکھ لیٹر دودھ وادی سے باہر سپلائی کیا گیا ہے پہلے زیادہ تر دودھ گرداسپور پنجاب اور جمہو کے مختلف ازلا سے خریدا جاتا تھا لیکن اب یہ صورتحال اکثر بدل گئی ہے اور ہر ماہ تقریباً دو لاکھ لیٹر دودھ بیرون وادی ایکسپورٹ ہو رہا ہے پاکستان میں پنجاب کے دارور خلافہ لاہور میں پچھلے دس دن میں عورتوں نے طلاق کے پانچ سو کیسز داخل کیے ڈیلی ٹائمز کے مطابق ان میں اکثریت ایسے کیسز کی ہے جو شوہر کی بے روزگاری کے بعد گھرے لونا چاکی کے سبب سامنے آئے ہیں آج پاکستانی قبضے والے جمہو کشمیر کے شہر نکیال میں تمام سرکاری اداروں کے ملازمین ہرطال پر ہیں اور پڑاوا چوک میں دھرنا دے چکے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ سرکار کے وادے کے مطابق ان کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ کیا جائے عوامی ورکر پارٹی جمہو کشمیر کے کارکنان بھی دھرنے کی حمایت کر رہے ہیں بلوچستان لیبریشن آرمی نے مند میں پاکستانی مردود و منحوظ فوج اور ڈیتھ سکوارڈ پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں کئی مردود و منحوظ فوجیوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے آپ ریڈیو حمالیات سن رہے تھے اگلے نیوز بلٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے